ساری کی ساری من امرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو اور لکڑیاں کٹھی ہوئیں گھیر لگایا گیا اور ایسی آگ تہگی کہ اوپر سے اڑنے والا فرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لے کہ تو خود چلا جا وہ کہنے لے کہ میں کیوں جاؤں تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں قریب جائیں تو خود جلتیں شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا غلیل کی طرح اس میں ڈال کے پھینکا کپڑے اتارے ردسیوں سے باندھا جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرح آگئے اور پانی کا فرشتہ پانی طرف آگئے ہوں جا رہے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو آگ بجھاؤ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ جب مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے کہنے لگے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں تو فرمایا اما الیک فلاح ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں اما الاللہ فنعم بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں و تیرا محتاج کوئی نہیں جا رہے جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے برائے حراس آگ کو حکم دیا نا رکونی بردن وسلام علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا سلام تھی کے ساتھ میرے ابراہیم پر تو اللہ جل جلالوں نے ایسا تھنڈا فرمایا اس کی گود کو ایسا اس کے شولوں کو گود بنا دیا شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا جیسے ماں بچے کو چار پائی پہ لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پہ پٹھا دیا آپ کو شفاپ بنا دیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر جو کیانی دشمن اور قتل کے در پہ جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب وربوکا یا ابراہیم اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کیا ہی زبردست ہے تیرا رب میرے بھائیو کائنات میں جو بھی شکل ہے جو بھی صورت ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اللہ کے تابعے ہے اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے جو ہواوں کو کہے گا وہ کریں گی جو پانیوں کو کہے گا وہ ہی ہوگا ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے عامال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی جب لوگوں کے عامال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے حزت دلائی نہ آج حزت دلا سکتا ہے دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے یہ میرے بھائیو آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کس پر اس کی پکڑ آتی ہے کس پر وہ معاف کرتا ہے اس لئے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطر میں چل رہے ہیں